بھارت سوچے گا کہ یہ ٹیم جو ہے نا یہ چچڑ قسم کی ٹیم ہے یہ پڑے گی ہمیں بھارت بہت آگے نکل گیا اس ورلڈ کپ میں آٹسنینڈنگ کھیل رہا ہے اور پھر بھی اگر وہ تھوڑے بہت ان کو تربلنٹ جھٹکے لگتے ہیں پھر بھی وہ جیتے گا وہ یاد ہے جب انہوں نے ہارے تھے تو آگ ہی لگا دی تھے آگے ہارنے کے پاس پہنچے تھے اور گھروں کو بھی آگ لگا دیتے ہیں وہ پلیز کے تو اس لیے ان کے بھی دماغ میں یہ کہ ہارے تو انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے جو روحے چھرم ہے نا اس نے کافی سکسیس دیکھی اس کو پتہ ہے کیسے ٹروفیز قریب جا کے فائن گابلا بیسیکلی بھارتی بولنگ کا ہوگا ورسز آسٹریلین بیٹنگ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ ہے او ڈی آئی کرکٹ ہے ٹیسٹ کرکٹ ہے وہ یاد نہیں اور ذات کو کہہ دیا کہ تم آہرن لو جو لبوشین اور سمیتھ ہیں نا یہ آپ کے میچ میں نہیں ہے میڈل آرڈر میں مجھے کہیں ایسا نہیں لگ رہا ہے میں کوشش بھی کر رہا ہوں کہ آسٹریلیا کو میں کوئی ففٹی ففٹی کا چانس دوں بیٹ پریٹیجی یہ ہے کہ آٹھ بندوں سے یہ کھیلیں بھارت سوچے گا کہ یہ ٹیم جو ہے نا یہ چچڑ قسم کی ٹیم ہے یہ پڑے گی ہمیں اور وہ بھی انہوں نے جو کمنز نے لاس بات کیا نا we are so looking forward to playing the final against انڈیا تو انہوں نے ایک طرح سے warning بھی دے دیا ہے کہ we are ready for you یہ مقابلہ اس لحاظ سے ہوگا مگر میں پھر کہتا ہوں کہ بھارت بہت آگے نکل گیا اس وائل کپ میں آٹسینڈنگ کھیل رہا ہے اور پھر بھی اگر وہ تھوڑے بہت ان کو turbulent جھٹکے لگتے ہیں پھر بھی وہ جیتے گا مجھے فائنل تو فائنل یہ چاہے کسی کا بھی ہو کیونکہ انڈیا پہ پریشر تو ہے نا اسٹریلیا کا پریشر تو دیکھیں اپنے کراؤڈ کے سامنے کھیلنے کا ایک بہت بڑا advantage ہوتا اور disadvantage بھی بہت ہوتا ہے یاد ہے جب انہوں نے آرے تھے تو آگ ہی لگا دیتے ہیں آرنے کے پاس پہنچے تھے اور گھروں کو بھی آگ لگا دیتے ہیں تو اس لیے ان کے بھی دماغ میں یہ ہے کہ ہارے تو انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے اور گھروں میں بھی جا کے پھر آپ باہر نہیں نکل سکتے کتنے کتنے دن جتنا پریشر انڈیا کے اوپر زیادہ پریشر ہو کیونکہ وہ تو ایک process کرتے کرتے ہارے جیتے ہارے جیتے زور لگایا کہاں سے ہارا وہ میچ افغانستان سے جیت گئے تو ایسی ٹیم جب فائنل میں پہنچتی ہے نا تو وہ 92 کی ہمارے جیسی زخمی ٹیچر پھر کچھ ڈیفرنٹ ہی کر دیتی ہے جو روہت شرم ہے نا اس نے کافی سکسس دیکھی اس کو پتہ ہے کیسے ٹرافیز قریب جا کے فائنل میں کیسے ڈھائیڈ کرتے ہیں کیا میسیجنگ کرتے ہیں باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے اور اس کا چلنا بڑا ضروری ہے جو وہ اوپر سے ڈیمیج کر دیتا ہے اور اچھی اچھی بالوں کو وہ چھکے مار دیتا ہے تو وہاں پہ اگر وہ کھیل گیا داسو اور تو پھر کہانی بدلے گی دیکھیں ایک تو جو بھارتی ٹیم میں کچھ چار پانچ تو ان کے آئی ٹی ایل کے لیڈرز ہیں جس میں کیل راہل ہے جس میں روہت ہے جس میں ویرات ہے یہ اور اس لیے آسان ہے یہ ٹیم کو منز کرنا کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے رولز کی ہیں ڈیفائنڈ ہیں کلیریٹی ہے ویرات کو لی جاتا ہے وہ اینکر بنتا ہے بڑی ہٹس نہیں وہ لگاتا ہے سو اس کے اڑ گر جو ہے وہ ٹوریا کمار ہے یا دوسرا شریف آیا ہے یہ ٹیم جو نا ویل آئیل ہے اور سٹون سیٹ کپتان کر رہا ہے وہ جاتا ہے اور بے باقی سے کھیلتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہم پگڑ لیں گے فگری نہ کرو اور وہ اتنا زیادہ حملے سے پھر آپ بیک فٹ پر ڈال دیتے ہیں آپ جے تو میرے خیال سے لیڈرشپ کی کالیٹی اس میں بہت زیادہ ہے کم انز میں بھی بہت اچھا ہے دیکھیں وہ on the job سیکھا ہے اور اس کے لیے بھی اس کو یہ پتہ ہے کہ جب اس کا ایک میجر پلیئر چلے گا تو 160 ہی کرے گا مقابلہ بھارتی بھارتی بولنگ کا ہوگا ورسز آسٹریلین بیٹنگ اور میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ ہے او ڈی آئی کرکٹ ہے ٹیسٹ کرکٹ ہے بولرز آپ کو میچز جتاتے ہیں بولنگ اگر آپ کی سٹرونگ ہے آپ کے پتے ٹھیک ہیں لیکن سب سے زیادہ جو آپ کی نیشنل ٹیم ہوتی ہے وہ آپ کا جو ڈومیسٹک سٹرکچر ہے اس کا ریفلیکشن ہوتی ہے دنیا میں جتنی بھی ڈومیسٹک کرکٹ ہے سب سے سٹرونگ سب سے کمپیٹیٹیو سب سے مشکل اسٹریلیا کی ہے وہاں جب پلیئر فرس کلاس میں آکے نیشنل ٹیم میں جاتا ہے تو تھوڑا سا گیا ہے وہ باقی جو اگر پاکستان کیا کریں تو وہ تو وہاں جا گئی ہے بتانا پڑتا ہے کہ بیٹا کھانا کی ہے یہ تبا یاد نہیں اور ذات کو کہی سے کہہ دیا کہ تم آہرین لو تم ساکھ کھایا کریں وہ ساکھ کھا کھا کہ وہ مرنے والا ہو گیا اور جتنا گیپ زیادہ ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ اتنا ٹائم زیادہ لگے گا نیشنل ٹیم میں آگے یہی وجہ ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک ان کے جو ہائٹ پاور ڈائی ٹریننگ وہ تو ساری سارے کے عام لوگ ہیں وہ ہی اتنا سپورٹنگ کلچر ہے کہ وہ سارے بہت تکڑے ہیں تو سائز کا فرق پڑتا ہی پڑتا ہے کیونکہ لیورز لمبے ہو اس میں پاور ہو آپ چھکے مار سکتے ہیں بالنگ میں بھی بڑے چانسز اگر آپ ٹال ہیں سٹرونگ ہیں کہ آپ وان ٹوارٹی پلاس بالنگ کرسکیں تو اس اہم ہوگا اس لئے کہ احمد آباد مجھے لگتا ہے کہ یہ سپن فرنڈلی سی پچھ بنائیں گے کیونکہ ان کی سٹرنگ جو ہے وہ سپن ہے کلدیپ اور جدے جا اور پھر بیٹنگ لو باؤنسی پچھز کے اچھی کرتے ہیں بھارتی بھلے باز اور وہ تین میجر ان کے جو فرنٹ لائن وکیٹ تیکر سے زیمپا کو یہ سنبھال لیں گے کیونکہ سپن کو بھارتی کی مچہ کھلتی ہے تو توس جیت کے پہلے بیٹنگ کریں گے ہرانے اچھا آپ کا کوئیسٹن ہے دیکھیں اپ فرنٹ اگریسیو وکیٹس اور آسٹریلیا فیلڈنگ کے تھرہو پریشے ڈالتا ہے اور فیلڈنگ آف لیٹ بہت اچھی کر رہے ہیں کیچز کر رہے ہیں رن آؤٹ کرتے ہیں اور پھر یہ ہی وہی بات ہے کہ دیپ تک لے کے جاتے ہیں میچ کو سو یہ ان کا آؤٹسائیٹ چانس یہ ہے کہ ان کا گریٹ ڈے ہو کوئی چار وکٹیں گرال ہے یہ پچاس کے اوپر کچھ اس طرح کئی ایک میسیف کسی کی اپ فرنٹ سٹرائک کریں جو کہ لیکن پچھلا میچ بھی آسٹریلیا سے ہوا تھا بھارت کا انہوں نے تین وکٹیں گرالی تھی نا دس رن پہ تو پھر دو سو کر دیا تھا بھارت نے تو مجھے یہ جو اس کی یہ جو ہے نا یہ ریفرنس پوائنٹس وہ کمنٹس کہتا ہے وہ ریفرنس پوائنٹس ایمپورٹن نہیں ہوتے ہیں مگر میرے حساب سے وہ بہت اچھا ایک ریفرنس پوائنٹ ہے بھارت کے لیے مشکل پچ پہ انہوں نے وہ مقابلہ آرام سے پھر جیت لیا تھا سو میں کہیں بھی بھی دیکھتا ہوں نا کوئی ویک لنک بھارت کا مجھے نہیں نظر آتا ہے دیکھیں تین سپیشلس پیسرز یہ زیادہ بہتر کامبینیشن ہے ہارڈک پانڈیا کے بجائے شامی کو کھلانا کیونکہ پھر وہ پانچ پانچ وکٹس لے رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ اگر چھٹے نمبر پہ بیٹنگ نہیں چلے گی ساتھ ماں بھی سکور نہیں کرے گا تو آخری پر پھر بچا کیا وہ نہیں ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اگر ٹاپ آرڈر نہیں کرتا فنکشن یا میجر آپ کے بلے با سکور نہیں کرتے تو بچا رہا ہوا ساتھ آٹ پر آپ کو میچ نہیں بچا سکتا دیکھیں جو لبوشین اور سمیتھ ہیں نا یہ آپ کے میچ منز نہیں ہیں میڈل آرڈر میں جیسے کہ کل راہولا اور ویرات کولی موزنہ کرے تو یہ مطلب ان فیل کیا ہوا ہے میڈل آرڈر میں مگر ایسی دہشت نہیں مچاتے ہیں جیسے کہ وارنر ہے جیسے مچمارش آن دے ڈے جیسے میکسرل ہے جیسے میکسرل کا دیکھیں امتحان پڑے گا جدیجہ اور کل دیب سے اور اگر سپننگ ٹریک ہے وہ پھاس جاتے ہیں کیونکہ یہ قولیٹی کی سپن ہے ایک جگہ پر بال کٹتے ہیں سو اور اسی طرح سے سمیتھ جو ہے وہ سیٹ بھی ہو جائے تو وہ میچ لے کے نہیں جا سکتے تنہیں تنہا تو یہ چیزیں ہیں وہی بات ہے وارنر چل گیا وارنر اب جب سی موپنٹ ہوگی انڈیان بولرز کی تو وہ بھی پھستے ہیں وہ باڈی سے دور کھیلتے ہیں مجھے کہیں ایسا نہیں لگ رہا ہے میں کوشش بھی کر رہا ہوں کہ آسٹریلیا کو میں کوئی 50-50 کا چانس لوں بیٹ جس طرح سے بھارت ابھی تک پہنچا ہے اور یہ ہے انڈیا میں کھیل رہے ہیں دیکھیں اور کنڈیشنز ان کو سوٹ کرتی رہی ہے انہوں نے پک کی ہیں وہ وہ سینٹرز جہاں پہ ان کو سوٹ کرتی ہے ان کی کرکٹ کو ویسے بھی میں سمجھتا ہوں دوسری ٹیم کو بھی میچ میں ہونا چاہیے تھا مگر انہوں نے ساتھ نہیں لگنے دیا آپ دیکھیں نا کیا کیا حال کیا انہوں نے یہ ناک آؤٹ میچ میں ورلڈ ریکارڈ ہے چار سو سکور کرنا کبھی نہیں ہو آج کل ورلڈ کپ کرکٹی تو ہے ان کے پاس بٹ اگین کنڈیشنز کیا ہیں یہ اگر دوزار گیارہ میں ورلڈ کپ جیتے تھے تو انڈیا میں جیتے تھے پھر دو ورلڈ کپ یہ سمی فائنل میں فارق ہوئے تو یہی ایڈوانٹیج آپ کو ہوم گراؤنڈ کا ہوتا ہے نا وہ اب انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے لوگ جو مرضی کہتے رہے پھر نیو پچ پہ کھیلو نیو پچ پہ سمی فائنل کھیلو کہ نہیں اس پہ کھیلنے تو ٹھیک ہے اور اب وہ پچ جو ہے وہ ایسی تھوڑی وہ بنائیں گے جس کے اوپر اور اگر آپ نیو پتہ چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ٹھیک ہے اور ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک کریں ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ